بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن پلاو کی بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی جو کہ بہت ہی گھریلو جو انگریڈنٹ ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں اس سے ہی بن جائے گی تو ویورز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے چکن ہے میں نے لیا یہ ون کیجی ہے چاول جو ہیں یہ سٹیل کے تین گلاس میں نے بگھو دیئے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ٹیمارٹر تین عدد ہیں یہ میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے اچھا میرے پاس ادرک جو ہے اور لیسن جو ہے یہ پسا ہوا ہے تقریباً ون ون ٹی سپون اور دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں یہ پانچ میں نے مرچیں لیے ہیں جو کہ میں چار یا تین مرچیں یخنی میں ڈال دوں گی باقی یہ ادرک کے بڑے ٹکڑے بھی یخنی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون پانچ چھے چھوٹی الیچی ہیں چار پانچ سٹکس دال چینی کی ہیں ایک موٹی الیچی ہے یہ تیز پات کے تین چار پتے ہیں اس کے بعد کالی مرچیں جو ہیں یہ بارہ تیرہ ہیں اور سونف ون ٹی سپون ہے اس کے بعد تقریباً آٹھ دس مینے آلو بخارے لیے ہیں اور یہ املی لی ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون املی ہے تو یہ انگریڈنس ہمارے استعمال ہوں گے جی تو اب میں نے چولے کون کر لیا ہے دیکھ چاہ جو ہے وہ میں نے چڑھا لیا تھا پانی کا سٹیل کا وہی والا جو گلاس ہے وہ چھ گلاس میں نے پانی جو ہے رکھ دیا اس پہ اب اس میں جو میں چیزیں ڈالوں گی اس میں چکن جو ہے وہ ڈال دوں گی یخنی بنانے کے لیے کیونکہ یہ ہم نے یخنی بلاو بنانا ہے یہ میں اس میں ون کےجی جو چکن میرے پاس تھا وہ ڈال دیتی ہوں میں نے یہ سبس مرچیں دو تین ڈالنی ہے یہ میں نے ادرک کا ایک پیس ڈال دینا ہے اور یہ میں نے مسالہ جات جو ہیں وہ بھی اسی یخنی کے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دینے ہیں اس کے بعد نمک جو ہے ٹیبل سپون ڈالوں گی تاکہ یخنی جو ہے وہ اچھی ہماری بن جائے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں نمک بھی باقی یہ آلو بخارہ اور یہ املی کا پیسٹ بنا لوں گی تاکہ اس کو تڑکے میں استعمال کر سکوں جی تو ویورز یخنی میں وال آ گیا ہے اس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اور تقریبا ہیٹ جو ہے ہم نے ہائی رکھنی ہے میڈیم نہیں رکھنی تاکہ بہت زیادہ گلے بھی نہ چکن اور ہمیں اچھی سی یخنی بھی مل جائے یخنی کو چان لوں گی ویورز اب میں گوشت کو نکال لوں گی چکن جو ہے اس کو میں الیدہ نکال لوں گی اور یخنی جو ہے اس کو میں پل لوں گی جی تو ویورز کراہی میں اوپر رکھتی ہے ہاف کا پوئل لیا ہے اور ایک کپ میں نے بناسپتی گھی جو ہوتا ہے بولے لیا ہے اب میں اس میں پیاز سیڈ کر دوں گی اس میں میں لسن ادرک کا پیس جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور اس کو ایک دو دفعہ ہلائیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر ڈال دوں گی ویورز میرے پاس مسالہ جات میں یہ ثابت مسالہ ہے اس میں زیرہ دارچین کی سٹک اور ایک بڑی لیچی ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں کالی مرچیں بھی شامل ہیں اور یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون دادڑ مرچ ہے سرخ اس کو استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون بلیک پپر ہے اس کو استعمال کروں گی اور پلاو مسالہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ جلد آپ کو دے دوں گی یہ تقریباً ڈی ٹی سپون ہے اور دھنیا جو ہے سرخ مرچ ون ٹی سپون ہے اور نمک ون ٹی سپون اس میں سے تھوڑا سا آپ نمک بچا بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لی جی گا اس کے بعد میرے پاس ہے گارنش کے لیے دھنیا اور سبس مرچ اس کے بعد یہ آلو بخارہ ہے اور املی ہے اس کا میں نے بھی گو دیا تھا اس کا میں ہلکا سا پیسٹ بنا لوں گے آلو بخاروں کو ویسے ہی ڈال دوں گی جی تو آپ دیکھ لیجئے مسالہ جات اچھی طرح بھن رہے ہیں اب میں اس میں خوش اب میں اس میں چکن ڈالوں گی تا کہ اس کو ہم ساتھ ہی بھون لے یخنی ناپکے ڈال دوں گی وہ یخنی کتنی ڈال نہیں ہے تین گلاس میں نے چاول لیے ہیں تو میں اس کو چار گلاس ڈال دوں گی شاء اللہ بہت ہی پیاری لوک آ رہی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو کچن میں پھیل چکی ہے اس کو ہم بہت زیادہ نہیں بھونیں گے بس یہ ہے کہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے کیونکہ یہ یخنی میں اچھی طرح وائل ہو چکا ہے یخنی چار گلاس میں ڈال دیتی ہوں وی بس یخنی میں پانی میں اُبالہ آگیا اب چاول میں نے سٹین کر لیے تھے وہ میں ڈال دیتی ہوں اور اس ہی پوائنٹ پہ آپ نے اس کے نمک کو ٹیسٹ کرنا ہے نمک جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوں تو مرچ بھی ساتھ ٹیسٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو مرچ کی ضرورت پیش آئے اسی پوائنٹ پہ آپ شامل کر لیں اور یہ کیوڑا ایسنس ہے یہ میں تقریبا تین چار ڈالوں گی اس کا بھی ارومہ بہت اچھا آتا ہے اس لیے آپ بھی اس کو ضرور ڈال لیے گا کافی چاول پھولتے ہیں پرانے چاول ہیں آپ اپنے چاول کے حساب سے پانی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو پرانے چاول ہوں وہ تھوڑا سا پانی زیادہ لیتے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا اس میں پانی کا محسوس ہو رہا ہے اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور میں تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کر دوں گی تا کہ یہ اچھی طرح پھول سکیں کیونکہ جب یہ چاول پھول لینا تو ان کا مزہ نہیں آتا یہ ایسے دبے دبے سے پکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے سے بنیں دیکھیں اب پانی اس طرح ہمیں بہت کم نظر آ رہا نیچے دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ لگاؤں گی اور ایک آت دفعہ چیک پی کر لوں گی سبس مرچیں اور سبس دھنیا جو ہے وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی اس کو دم لگا دیتی ہوں جی تو ویورس میں نے اس کو دم لگا دینا ہے دو منٹ تیز آنچ پہ اور چھے سات منٹ اس کو بلکل سلو آنچ پہ دم لگائیں گے جی تو ویورس اب میں اس کا دم جو ہے وہ اتار دیتی ہوں تا کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کیا کنڈیشن ہے اور دیکھیں یہ سارے چاول الہدہ الہدہ بھی ہیں جی تو میں اب ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں ماشاء اللہ دیکھ لیجئے بہت ہی مزے کے چاول بنے ہیں اور آپ یہ ضرور بنائیے گا اور اپنے گھر والوں کو ضرور ٹرائی کروائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے چاول کیسے بنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ حاصر ہوں گی یہ دیکھیں مسالے والے چاول بنے ہیں بہت ہی مزے دار کسی جگہ جہاں آلو بخارہ ہوتا اس کی یہ شکل جو ہے یہ نکل کے آ جاتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بنائیں گے اور پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ کے چاول کیسے بنے ہیں یہ یخنی پلاو ہے یہ بہت ہی مزے دار بنا ہے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ